عام آدمی پارٹی کے نیتا اور منی لاؤنڈرنگ کیس میں آروپی ستندر جین کو بڑی رہات مل گئی ہے سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے نیتا ستندر جین کو ملی انترم زمانت کی عوضی کو بڑھا کر 25 ستمبر تک کر دیا ہے میڈیکل گراؤنڈ پر ستندر جین کو ملی انترم زمانت کی عوضی کو عدالت نے بڑھا دیا ہے جسٹس بی ایس بوپنہ اور بیلا ایم تریویدی کی پینچ نے اس معاملے میں سنوائی کی 25 ستمبر کو ہوگی آپ کو بتا دیں کہ پچھلے 21 جولائے کو ستندر جین کی ایک سرجری ہوئی تھی اور میڈیکل گراؤن پر انہیں ملی انترم زمانت کی عوضی سمیں سمیں پر بڑھتی جا رہی ہے منی لاؤنڈرنگ کیس میں آروپی ستندر جین کو 26 مئی کو عدالت نے 6 ہفتوں کے لیے انترم زمانت دی تھی اس کے ساتھ ہی عدالت نے کچھ ضروری شرطیں بھی لگائیں تھی عدالت نے ستندر جین کو ہدایت دی کہ وہ میڈیا سے بات چیت نہیں کریں گے اور بینا انومتی وہ دلی سے باہر نہیں جائیں گے سپریم کورٹ نے ستندر جین کو اپنا علاج کرانے کے لیے اپنا من پسند اسپتال چھننے کی چھوٹ بھی دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے صاف کیا ہے کہ ستندر جین کو یہ انترم زمانت صرف میڈیکل گراؤن پر دی جا رہی ہے غور طلب ہے کہ ستندر جین نے دلی ہائی کورٹ کے عادیش کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں منی لانڈرنگ کیس میں ان کی زمانت یاچکہ خارج کر دی گئی تھی ان کے وکیل نے عدالت سے گوھار لگائی تھی کہ ستندر جین کا وزن 35 کلو گرام گھٹ گیا ہے اور جیل میں بند ستندر جین کنکال کی طرح ہو گئے ہیں دلی ہائی کورٹ نے چھے اپریل کو ستندر جین کی یاچکہ خارج کرتے ہوئی مانت تھا کہ یاچکہ کرتا ایک قدعور شخص ہے اور وہ ثبوتوں کو پربابت کر سکتے ہیں ستندر جین کو پربطن ندیش شالے نے 30 مئی 2022 کو گرفتار کیا تھا انہیں منی لانڈرنگ سے جڑی معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے ستندر جین لگتار جیل میں بند تھے ستندر جین پر الزام ہے کہ انہوں نے 14 فروری 2015 سے 31 مئی 2017 کے بیچ بینامی سمپتی ارجت کی ہے بیور ریپورٹ ڈیسٹین نیوز بیور ریپورٹ ڈیسٹین نیوز